میرے پیارے بھائی میاں اجاز حسین بٹی صاحب میاں عمران حادر ڈوگر صاحب میاں بابا ڈوگر صاحب میاں باکر ڈوگر صاحب سردار محمد عبا ڈوگر صاحب مسلم لیگی اکابرین سٹیٹ پہ تشریف رکھتے ہوئے میرے لیے قابل احترام بھائیوں اور اس خوبصورت بزم میں تشریف لانے والے میرے بزرگ میرے دوست میرے بیٹے میرے ساتھی میں خود محسوس کرتا ہوں کہ کافی دیر سے آپ ساتھ یہاں پہ جمع ہیں گرمی کی شدت کے باوجود جس ڈسپلن کے ساتھ جس محبت کے ساتھ جس عقیدت کے ساتھ جس پیار کے ساتھ آپ سب یہاں پہ جمع ہیں میں دل کی گہرائیوں سے آپ کے اس جذبے کو اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میرے بھائیوں آج چودہ آگست ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا دن جس کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دو ہزار سولہ ہے سو سال پہلے چلے جائیں انیس سو سولہ انیس سو سولہ میں یہ ملک نہیں تھا چین ہزاروں سال پہلے تھا انگلینڈ امریکہ فرانس روس دنیا کے نوے فیصد ملک آج سے ہزاروں سالوں پہلے بھی موجود تھے لیکن یہ پاکستان نہیں موجود پاکستان تو آج انتر برس ہوئے ہیں آج ہم پاکستان کی انتر برسی منا رہے ہیں سالگرہ منا رہے ہیں ہمیں انتر سال ہوئے ہیں آزادی ملے میرے بائیوں ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں ابھی تک آزادی نہیں ملی کشمیر کو آزادی نہیں ملی فلسطین کو آزادی نہیں ملی اور کشمیر کے اندر جو ہندستان کے قبضے میں ہے اس آزادی کی خاطر اب تک پانچ لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں دس ہزار لوگوں کو پولیس کی تحویل میں قتل کیا جا چکا ہے تیس ہزار عورتیں جو ہیں وہ بیبا ہو چکی ہیں ایک لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں میرے بائیوں کو آزادی مانگتے ہیں جو ہمارے پاس آزادی ہے آج چودہ اگست کی آزادی میں مسلم لیگ کے پرچم دیکھ رہا ہوں آپ گلیوں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے پاکستان کی ہر گلی میں ہر کوچے میں وہ پرچم لہرہا رہا ہے لیکن آج کشمیر کے اندر اس پرچم کو لہرانے پر جیلیں جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں آج کشمیر کے اندر جبرو تشدد کا زمانہ ہے وہ کیا مانگتے ہیں وہ آزادی مانگتے ہیں ہندوستان سے آزادی مانگتے ہیں بائی وہ انیس سو سنتالیس میں جب ستتر فیصد علاقہ تھا کشمیر کا تو ہندوستان نے قبضہ کر لیا اس وقت سے وہ لڑائی لڑھ رہی ہے میں خود اس علاقے میں جاؤں جس علاقے میں مجھوں نے وہ درخت تکھائے کہ ان درختوں کے ساتھ انسانوں کو باندھ کر ان کی کھالیں اتارتے ہیں اتنا ظلم آپ تصبر نہیں کر سکتے لیکن یہ کس لیے وہ ظلم برداشت کرتے ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں پاکستان زندہ باد ابھی ایک مہینہ پہلے ایک بائی سال کا بچہ تھا اس نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا انہوں نے تشدد کے ذریعے اسے شہید کیا اس کا ایک بائی ایک سال پہلے شہید ہوا تھا لوگوں نے سڑکوں پہ نکل آئے پانچ لاکھ لوگوں نے اس کا جنازہ پڑا اس کے بعد پاکستان کے جنڈے لے کر انہوں نے پوری سڑکوں پہ جلوس نکالے اور کہا کہ ہم ازادی جاتے ہیں یہ ازادی کی قیمت فلسطین والوں سے پوچھیں آج ہم قائد اعظم محمد علی جناہ ان کی جتو جیف کے پیشے نظر علامہ اقبال کے نیک خواب دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علاق ملک ہونا چاہیے قائد اعظم محمد علی جناہ نے انیس سو چالیس میں ایک قراردار پاس کی انیس سو سنتالیس میں یہ ملک بن گیا صرف سات سال میں وہ مسلمان جن کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا جن کے تن پہ کپڑا نہیں تھا جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا آپ جانتے ہیں ایدر آپ علاقے میں جانتے ہیں کہیں دووں سکھوں کا کتنا کاروبار تھا مسلمانوں کے پاس تو کوئی پروپٹی نہیں تھی کوئی ملے نہیں تھی لیکن قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں نے جد و جیت کی صرف سات سال کے عرصے میں یہ ملک بنا اور چودہ آگستو نیس سو سنتالیس کو یہ ملک بن گیا میرے بھائیوں یہ آزادی ہے جس کی وجہ سے آج ہم آزاد ہیں اور ہمارے ملک میں کوئی شخص بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی پہ اور میں خان کا ڈھوگرا والو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں آپ سے میں نے بہت چیزیں سیکھی ہیں آپ ڈسپلن کے پابند ہیں اور آپ جس کے ساتھ ہوتے ہیں آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں آپ نے کبھی منافقت کی سیاست نہیں کی میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں خان کا ڈھوگرا میرا گھر ہے زبانی کلامی نہیں عملی طور پر میں نے اسے ثابت کرنا ہے میں نے اسے ثابت کیا ہے آج چونکہ چودہ اگست ہے آج بہت بڑا نام ہے چودہ اگست کا قائد اعظم محمد علی جنہ نے بہت بڑا کام کیا جو ملک صفحہ ہستی پہ نہیں تھا جو ملک تھا ہی نہیں سو سال پہلے انتر سال ہوئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے ہزاروں سال پہلے چین تھا روس تھا ایران تھا عراق تھا اور یہ ہندوستان تھا تو پھر یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آج چودہ اگست ہے آج ہم نے یہ اہد کرنا ہے آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو کشمیری ہیں جو کشمیر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں ہم نے ان کو کیسے ساتھ لے کر چلنا ہے اور ایک بات میں صرف بتانا چاہتا ہوں مجھے یہ آپ مجھے بتا ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے میرے بھائیوں دنیا کہتی ہے کہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اس کے بڑے مفادات ہیں اس لئے امریکہ کی ہندوستان کے ساتھ جانا مجبوری ہے میاں نواز شریف نے اس کا توڑ نکالا ہے یہ بھی چین پاکستان اقتصادی رہ داری کا منصوبہ جو ہے جس میں چھتالیس ارب ڈالر سے پاکستان کے اندر سڑکیں شروع ہوئی ہیں پاکستان کے اندر بجلی کے منصوبے شروع ہوئے ہیں پاکستان کے اندر گوادر بندرگاہ بننی شروع ہوئی ہے تاکہ ہمارے بچوں کو روزگار ملے ہمارے بچے یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ امریکہ یہ کوئی ملک جو ہے اگر بڑے ہیں تو اس وجہ سے بڑے نہیں ہیں کہ ان کے رقبے بہت بڑے ہیں پرطانیہ کا رقبہ جو دنیا کا چوتھا پانچوہ ملک ہے وہ شخ ورہ سے دو پنجاب سے چھوٹا ہے جہاں پہ جرمنی میں خود جرمنی گیا ہوں وہ آدھا شخ آدھا آدھے پنجاب سے بھی چھوٹا ہے صرف چیز یہ ہے کہ وہاں کے کنالوجی ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ترقیاتی کاموں میں آگے نکل گئے ہیں نواز شریف صاحب نے پاکستانی قوم کو یہ بیجن دیا ہے پہلے انہوں نے کہا یہ موٹر وے بنیں گی پھر نواز شریف نے کہا یہ بجلی کے منصوبے بنیں گے اب نواز شریف نے آپ کے لیے یہ سارے جو پیکج ہیں اب اندازہ لگائیں کہ آپ کو سہولتے دینا میاں نواز شریف کی حکومت کا بنیادی فرض ہے آپ جب دوہزار پیرہ کی حکومت تھی ایک سو پچیس روپے کا آپ لٹر خریدتے تھے تیل کا آج ایک سو پچیس کا نہیں ہے آج پیسٹھ روپے کا ایک لٹر ہے میرے بھائیو اور آپ جو میرے کاشتار بھائی بجلی استعمال کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس مرتبہ ان کو تین روپے یونٹ جو ہیں وہ کم کیے ہیں خات کی بوری جو آپ کریتے دے ٹھارازوں میں ہم نے اس کے چودہ سو روپے کیے ہیں جو ڈی اے پی پچیس سو کیا آٹھائیس سو کی کریتے تھے ہم نے اس کو پچیس سو روپے کیا ہے کیونکہ یہ خزانہ ہمارا اجازت دیتا ہے کہ ہم آپ کو سہولتیں دیں ہم انشاءاللہ دالہ یہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں یہ پچیس روپے کا یونٹ یہ فرنس آئل سے بنتا ہے ہم جو بجلی بنا رہے ہیں میرے بھائیو وہ نو روپے کا یونٹ ہے اور ہم انشاءاللہ اپنی قوم کو کم قیمت پر بجلی جو ہے وہ بھی آپ کو ہمئیہ کہیں گے ہماری کوشش ہے کہ آپ کو کوئی لوڈ شیٹنگ آپ کے سامنے نہ رہے اور لوڈ شیٹنگ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور میں پرسوں پر میاں محمد نواز شریف کے ساتھ نیلم جیلم کے منصوبے کو دیکھنے کے ساتھ کیا ہوا تھا میاں نواز شریف صاحب نے ہمارے ساتھ باتیں کی اور کہا کہ انشاءاللہ دوہزار ستارہ میں ہم اپنے پاکستان سے لوڈ شیٹنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کر رہت گئیں یہ ہے وہ کام جو دوہزار ہم دوہزار تیرہ میں آئے ہیں دوہزار سولہ ہیں آج خان کا ڈوگرہ کا موازنہ بھی کر لیں کسی دوہزار آٹھ کے ساتھ کر لیں دو پچھلے کسی بھی دور کے ساتھ کر لیں جب سے یہ پاکستان جو ہے اس کا دوہزار تیرہ کے ساتھ موازنہ تو کریں دیکھیں آج خان کا ڈوگرہ کے اندر اگر آپ کو سوئی گیس کی سہولت ہے تو یہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے ان کے حکامات کی بدولت ہے اگر میں کہتا ہوں کہ خان کا ڈوگرہ اور اس کے اردگرد کی جتنی عبادیاں ہیں جتنی عبادیاں ہیں غریبوں کی جب میں کہتا ہوں تو مجھے میرے قائد نے کہا ہے مجھے قائد نے مجھے یہ بات کہی ہے مجھے اتنے فنڈ دیئے ہیں میں نے پانچ پروڑ پیسے ان کو سوئی گیس والوں کو پائک لے کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی خان کا ڈوگرہ کے چاہے کسی نے ہمیں بورٹ دیا ہے کسی نے نہیں دیا میں غریب ہے میں سمجھتا ہوں آپ نے دیکھا نہیں یہ عبادی جو تھی اس کے ساتھ سیم نالی قدائی کی کیا صورتحیال تھی میں نے اس سیم نالیوں کو اس لیے قدائی کروائی کہ آپ کی زمینوں کی جو حالت تھی آپ کا یہ سائی زمینیں برباد ہو جاتی تھی میں سمجھتا ہوں جب آپ اگر سکھی ہیں اس مرتبہ بھی پانی نہیں آیا پچھلی مرتبہ بھی پانی نہیں آیا تو میں سکھی نیند چوتا ہوں اس کا مجھے پتہ ہے کہ جب آپ کی زمینیں پانی میں ڈوب رہی تھی میں رات کو بھی نیند جو ہے مجھے نہیں آتی تھی میں سوچتا تھا کہ پربردگار میرے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جن کی زمینیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور میں آرام سے بیٹھا رہوں یہ نہیں ہو سکتا خان کا ڈوگران والو یہ میرا گھر ہے کون بد نصیب ہے جو اپنے گھر کو خوبصورت نہیں بنانا چاہتا میں نے اگر اسے گھر کہا ہے کون سی ایسی چیز ہے آپ نے کہا ہمیں وارٹر سپلائی چاہیے میں نے آپ کو وارٹر سپلائی رہا کے لگا کے دی آپ کو تو آپ نے کہا ہمیں ڈبل ون ڈبل ٹو بنا دو میں نے ڈبل ون ڈبل ٹو بنا دیا میری خواہش تھی کہ میری بیٹیوں کے لیے گھرز ڈگری کالنج بنیں میں نے اپنے شوق سے سردار عباس صاحب کے تامن سے جو میرے بھائی جنہوں نے میرے ساتھ تامن کیا میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ڈگری کالنج جو ہے اس کے لیے جو اتنی میں نے اپنی دلجسپی لی جو توجہ دی اب بھی اس کے لیے کچھ فنڈ رہتے تھے میرے بھائیوں میں نے اس دفعہ اس قدیرالہ شباہ شریف صاحب کے اس کے فنڈ جو باقی رہتے ہیں وہ بھی جاری کروا کیے میں نے میری خواہش ہے یہاں پہ کہ میں آپ کے بیٹوں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے بھی کالنج بنا کے دوں اب بھی میری خواہش ہے کہ میں آپ کو کالنج بنا کے دوں مجھے جگہ مل جائے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کو اپنے بیٹوں کے لیے بہتری ڈگری کالنج جو ہے میں وہ بھی آپ کے بنا کے دے دوں لیکن آج کا دن جو ہے وہ بہت بڑا دن ہے ان ڈیویلمنٹ کے کاموں سے بہت بڑا دن ہے میرے پروردگار نے ہمیں ازادی دی ہے وہ ازادی جو فلسطین والوں سے پوچھیں جو فلسطین والوں سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے جہاں تاکہ ڈیویلمنٹ کا تلک ہے کسی کام کا بھی تلک ہے میں نے پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ یہاں پہ جتنی جہاں جن جگوں پہ ہم پائپ اٹھاریں گے جہاں جن جگوں پہ پائپ لگائیں گے سوئی گیس کے ان جگوں پہ میں نے آپ کے لیے سپیشل فنڈ کا بدوبست کیا ہے جس سے آپ کی ان تمام گلیوں کو پی سی بنا کے دیا جائے گا یہ نہیں کہ بنا کے دیا جائے گا آپ جب ابھی میرا بھائی باکٹ ہو کر بات کر رہا تھا دیکھیں جب سے آپ کے الیکشن ہوئے ہیں ڈیویلمنٹ کا کام ایک دن نہیں رکا کام نے کوئی چکر نہیں دیا کسی کو سوئی گیس کا کام ایک دن نہیں رکا ڈیویلمنٹ کا کام جو ہیں وہ جاری ہیں اور ابھی آپ کی جو بدیاتی حکومت ہے وہ بھی سامنے نہیں آئی لیکن چونکہ میں نے آپ کے اپنے بائیوں سے میع بابر رضا ڈوگر کی قیادت میں آپ کے ساتھ یہاں الیکشن کی کمپین کی تھی اور میں انشاءاللہ تعالی میں نے میع بابر رضا ڈوگر سے کہا تھا کہ میع صاحب جو جی چاہتا ہے یہاں پہ اعلان کریں میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی میں اب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ میع بابر رضا ڈوگر صاحب میری طرف سے آپ کو افتیار ہے جس چیز کا آپ چاہتے ہیں اعلان کریں میرا فرض ہے کہ میں آپ کے انتماع آپ وفاؤں کے ساتھی ہیں آپ محبتوں کے ساتھی ہیں میں نے سچی بات ہے آپ کی محبتوں سے بہت کچھ سیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہو گیا ہے کہ مغرب کا وقت ہے تو میں اس کے ساتھ آپ کو پھر اپنا یومِ آزادی کے موقع پر چودہ آگست کے موقع پر آپ کو انترمی سال گرہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا حمیہ ناصر ہو پاکستان زندہ